بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسید لی امری وحلال اقدت مل لسانی یفقہ قولی صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم اسلام علیکم احباب امید کرتا ہوں آپ تمام خیریت وافیت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں کو اس میں اٹھ رہے ہوں گے الحمدللہ آج ہمارا سبق نمبر پانچ لطیفہ اخفہ آم پہنچا جس سفر کو ہم نے شروع کیا تھا لطیفہ قلب سے جس سفر کو ہم نے شروع کیا تھا اور اس وقت ہم چند ایک لوگ ہی تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت ڈالی کہ آج الحمدللہ آپ تمام احباب اکتیس ہزار عاشقین و محبین ہمارے ساتھ جڑے ہیں جو کہ ہمارے ان لطائف کے معاملات کو سمجھ بھی رہے ہیں اور اس علم الاحسان کو اپنی ذات پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا یہ جڑنا قبول کرے اور آپ کو اس کی اصل حقیقت تک پہنچائے بہت خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارا سبق نمبر پانچ شروع ہونے لگا ہے تو میں انشاءاللہ جیسے ہی اب لطیفہ اخفہ کی طرف بھی لوگ جا رہے ہیں تو آج ہی ہم انشاءاللہ اپنے ساتھ اس وڈیو کے ڈسکرپشن میں لنکس دے دیں گے ایک دو گروپس کے مزید تاکہ ہمارے ساتھ جو نئے لوگ لطیفہ قلب سے اول سبق سے شروع کرنا چاہے تو وہ بھی ان معاملات کو شروع کر سکے ان کو بھی انشاءاللہ ہم ان معاملات میں سمجھا دیں گے آج وہ ڈسکرپشن سے لنکس کے ذریعے سے گروپ میں جوائن ہو جائیں انشاءاللہ ہم ہر اتوار والے دن کوشش کریں گے کہ آپ کو ایک میٹنگ کے ذریعے آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں اور آپ کو اس ذکر کے معاملات سمجھائے بھی جائیں اور ذکر کرایا بھی جائیں اور ذکر کے فیض کے معاملات بھی آپ پر کھولے جائیں الحمدللہ تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ان گروپس میں شمولیت اختیار فرمائی جو پہلے سے گروپس میں ہیں وہ نہ کریں جو لوگ نئے ہیں وہی ان گروپس میں شمولیت اختیار کریں تو اب اپنے سبق کی طرف آتے ہیں آج میں کوشش کروں گا کہ آپ کو مزید انشاءاللہ معرفت دے انسان کھولی جائے آپ کے اوپر دیکھیں انسان جو ہے یہ جو آپ کے سامنے ایک انسان بنایا گیا ہے ایک وجود سا آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ انسان اصل میں دس اناثر کا مرقب ہیں پانچ کا تعلق روح کے ساتھ ہے اور پانچ کا تعلق اس جسم کسیف کے ساتھ ہے جو آپ کا اور میرا وجود اس ظاہراً دنیا کے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے یہ جو وجود نظر آ رہا ہے یہ پانچ اناثر کا مرقب ہے اور اسی طریقے سے روح بھی ہے وہ پانچ اناثر کی مرقب ہے پانچ ایسے معاملات ہیں جو آج میں انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو وجود ہے یہ جو جسم کسیف ہے جو روح کے اوپر ایک لباس چڑھا ہے اس دنیا کے اندر اس عالم ناسود میں رہنے کے لیے سب سے آخری عالم جس کو عالم اجسام بھی کہتے ہیں اس کے اندر رہنے کے لیے عالم شہادت بھی کہتے ہیں اس کے اندر جو وجود ہے یہ پانچ چیزوں کا مرقب ہے کون کون سی چیزیں نفس آگ آگ ہوا پانی اور مٹی یہ پانچ اناثر مل کر آپ کا وجود بناتے ہیں یہ جو آپ کا وجود سامنے ظاہرہ نظر آرہا ہے اور جو روح ہے اس کے بھی پانچ اناثر ہیں وہ پانچ اناثر کا مرقب ہے سمجھ لیں کہ اس کے اوپر پانچ لباس چڑھے ہوئے ایک تو یہی لباس ہے جو آپ کے سامنے ہے پھر ایک اس کے اوپر قلب پھر روح پھر سر پھر خفی اور آج کا ہمارا جو سبق ہے لطیفہ اخفہ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ لطیفہ اخفہ کا تعلق سیدنا حضور سرور عالم احمد مجتوہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور محمدی سے ہے دیکھیں یاد رکھیں اللہ سبحانہ تعالی نے اپنی ذات صفات اور افعال کی جو تمام تجلیات اور جو فیض ہیں وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انعیت فرمائیں اور ان آپ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک سے آپ کے لطائف مبارک سے ہی آگے ڈیفرنٹ انبیاء علیہ صلی اللہ تعالی کے بہت برگزیدہ انبیاء تھے ان تک وہ اس ذات صفات اور افعال کا فیض پہنچتے ہیں جو ذات کا فیض ہے وہ اصل میں حضور پاک بہت ذاتی فیض ہے وہ حضور پاک کو ہی ملا اسی لیے جو سیدنا آدم علیہ سیدنا نو علیہ 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 سیدنا موسی علیہ سیدنا عیسی علیہ علیہ ان کو جو صفات اور افعال کا جو فیض ملا وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے سینہ مبارک سے ہوتا ہوا ملا ٹھیک ہے یہ سارا فیض اصل میں حضور پاک کے پاس تھا پھر اس فیض میں سے تمام چار انبیاء علیہ سلام کو حصے مل گئے اور ایک حضور پاک گئے کہ ٹوٹل پانچ حصوں میں یہ علم تقسیم ہو گیا اب ہر ایک نبی کو جو علم ملا اس کا آدھا حصہ اولیاء عظام تک پہنچا جو ان لطائف کی ذریعے سے پہنچتا ہے سیدنا آدم علیہ علیہ سلام سے آدھا حصہ اس سے ملتا ہے سیدنا نوح علیہ 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 حضور کی امت کو یہ فیضان ہے کہ وہ ذات کا بھی فیض حضور پاک کے ذریعے سے ہم تک پہنچتا ہے اس لطیفہ کے ساتھ اس کا تعلق مٹی ہے اور اس کا تعلق تکبر سے ہے یہ جو اس کا پوائنٹ ہے یہ آپ کو پوائنٹ بھی میں نے سمجھا دیا یہ وسط سینہ ہے بلکل سینے کے درمیان میں یہ دیکھیں آپ کو میں یہ سمجھا دوں کہ یہ آپ کا یہاں سے شروع ہوا کام رطیفہ قلب روح سر خفی یہ لائن کے اندر بلکل سٹریٹ لائن میں اور یہ تھوڑا سا ان سے اوپر ایسے یہ تقریبا یہ پوائنٹ بنتا ہے یہ آپ کا لطیفہ اخفہ ہے یہ لطیفہ اخفہ ہے اور اس سے جو آپ کو نور ملتا ہے وہ سیدنا حضور پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے ملتا ہے دیکھیں جس کا قلب ہے نا قلب جس کا قلب تیہ ہوتا ہے اس کا تعلق نفس سے ہے اور نفس کا جو مین معاملہ ہے وہ شہوت ہے اس طرح سے روح ہے اس کا تعلق پانی سے آب سے جس طرح سے پانی جہاں جاتا ہے ہر چیز بہا کے لے جاتا ہے جیسے غصہ بھی اس کا تعلق غصے سے ہے اور یہ جہا جہا ہے وہاں پر ہر چیز بہا کے لے جاتا ہے سر کا تعلق لالچ سے ہوا جیسے کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہوا ہے یہ بس لالچی آدمی ہے اس طرح سے خفی کا تعلق حسد سے ہے اور یہ جلا دیتی ہے آگ تعلق کی ہر بات کو برداشت کرتے ہیں تاکہ وہ اس معاملے تک آپ پہنچے اور یہ ہے لطیفہ اخفہ اس کا تعلق مٹی سے ہے مٹی آجزی انکساری اپنی ذات کو بھلا دینا چلیں اب ہم یہ میں ذرا تھوڑا سا میں آپ کو لطیفہ اخفہ کے متعلق بتا رہا ہوں کہ لطیفہ اخفہ اس کا تعلق اس کے اندر جو بیماری ہے وہ تکبر کی بیماری ہے فخر تکبر اپنی ذات کا اونچہ پان یہ اور اس کو تیہ کرنے سے جو چیز انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ اجزو انکساری اجزو انکساری کا معاملہ انسان پر کھل جات ہے انسان انتہائی اجز میں جیسے مٹی ہے مٹی بیٹھ جاتی ہے مٹی پر کوئی چیز کا اثر نہیں ہوتا نہ وہ پانی نہ آگ نہ ہوا وہ بیٹھی ہوتی ہے ہر چیز کوئی معاملات کو بڑے خوبصورت اور احسن انداز میں تو اس کا تعلق مٹی سے ہے اجزو نیاز سے اب جس کا انسان ان معاملات کے اندر آتا ہے جب بھی کوئی شخص ان چیزوں کو تیہ کر رہا ہوتا ہے جب وہ قلب کو تیہ کرتا ہے وہ شہوت سے نکل جاتا ہے اور اس کے بعد روح کو تیہ کرتا ہے تو غصے سے بھی کافی حد تک نکل جاتا ہے سر کو تیہ کرتا ہے تو اس کے اندر اپنی شخصیت پرستی کے اندر کھوتا ہے اب وہ سمجھتا ہے کہ یار میں بڑا نیک میں بڑا پارسہ میری ذات بہت اللہ کے قرب والی میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں اور وہ چیز اس کو اندر ہی اندر آ جاتی ہے کہ بھئی مجھ میں تو میں تو کوئی شاہت کے قریب ان چیزوں کے تکبرات کے اندر وہ پھر ایک نیا بط اپنے اندر کریئٹ کی ہوئے ہوتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں میں بہت اللہ کے قرب والا ہوں اور اس تکبر کے اندر وہ پھر ساری یہ چیزیں کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہتا کیونکہ نفس نے اس کو پھر سے پھسا لیا اب یہ حضور پاک کے فیضان سے ہی یہ چیز ممکن ہے کہ اس کے اندر سے یہ چیز نکلے دیکھیں یاد رکھیں یہ نفس کے جیسے جیسے آپ دیکھیں اگر لطیفہ قلب کو دیکھیں تو وہ نفس کو کمزور کر رہے لطیفہ روح کو دیکھیں تو آپ کے اندر جو آبی معاملات ہیں حصے والے ان کو کنٹرول کر رہے سر کو دیکھیں تو ہوا خفی کو دیکھیں آگ اب اخفہ جو ہے وہ مٹی ہے وہ ازو انکساری اصل مقصود یہیں تک پہنچنا ہے اسی چیز کو حاصل کرنا ہے اب یہ اصل میں یہ جب چیزیں انسان کے اندر سے نکلتی ہیں تو انسان اصل میں لطافت کی طرح جاتا ہے یہ جو کسافتیں نکلی نفس نکلا آب نکلا ہوا نکلی آگ نکلی پانی نکلا اور مٹی کے معاملات ان تمام چیزوں سے نکلا اب جب انسان تو اب وہ لطافت کی طرف جا رہے قلب سے اس کے آلم مالکوت کے معاملات کھل گئے اس کی روح پر سے پہلا لباس اترا اس کی انٹری ہو گئی آلم مالکوت میں روح پر پہنچا آلم جاباروت میں جاباروت سے لاہوت یہوت پھر اب ہاہوت اب وہ جا کے نور محمدی تک اس کی رسائی ہو گئی اب وہ اللہ کے این قربوں میں اب یہ فنائیت کے سب سے آخری مناظر جسم کا آنگ آنگ زاکر ہو جاتا ہے بغیر کسی ریزن کے ایک دم سے اندر ہو کی صدایں اس کو سنائی دیں گی اور اس کے اندر اللہ کا ذکر ایسے چلے گا جیسے اس کو پتہ چلے گا ایک دم سے شروع ہو جائے گا کبھی باز بو میں شروع ہو جائے گا اس کے آنگ آنگ میں ایک دم سے کبھی سینے میں کبھی بغیر کسی وہ خود اس کو ایکٹیو نہیں کرے گا یا خود ایسے ضربے نہیں بگائے گا یہ لطیفہ خفی کے فنا ہونے کے بعد کے معاملات میں اگر اس کا لطیفہ خفی صحیح طریقے سے فنا ہو جاتا ہے تو اس کی اندر سے اب اس پہ بزرگوں پہ جو اہل کشف بھی ہوتے ہیں اور ان سارے لطائف کو صحیح تیہ کر چکے ہوتے ہیں اللہ کی تمام چیزوں کے اپنے تمام برطن کے سراخ بند کر کے وہ معاملات تک پہنچے ہوتے ہیں تو ان کے لطیفہ اخفہ میں پورے پورے وجود ایک ایک انگ علیدہ ہو کے بھی ذکر کرنے لگ جاتا ہے اور اس میں بے پناہ ایسے معاملات انسان پہ کھل جاتے ہیں جو شاید پوسیبلیٹی نہیں ہے جن کو تصور میں لانا جا جن کو الفاظ دے کے بیان کرنا ان چیزوں کو ممکن نہیں ہے اس تمام معاملات کے بعد جب لطیفہ اخفہ پہ آتا انسان انتہائی اجز و انکساری اس کے اندر سے اپنی آجزی کا تکبر وہ کہے گا نہیں کوئی ایسی بات نہیں میری ذات بہت ظلیل ہے وہ آجز نہیں بنے گا کہ ہر ایک بات میں معصوم بن جائے اور ہو اپنا قصور لیکن پھر بھی وہ کہے کہ نہیں میں آجز ہوں نہیں جی میں آجز ہوں نہیں اس کے اندر آجزی کا تکبر بھی ختم ہو جائے ہر تکبر سے نکل جا کہ وہ بڑا عزو وہ کہے گا یہ ساری کی ساری برائیاں کائنات کا سب سے برا ترین شخص میں ہوں اور سب ہی مجھ سے اچھے ہیں یہاں پر آ کر اس کی کامل لا ہوگی وہ کامل اپنی ذات خواہشات صفات ہر چیز سے نکل کے اللہ کی ذات صفات افعال کے اندر فانی ہو جائے گا لطیفہ اخفہ کیا گئے جب وہ لطیفہ اخفہ کو صحیح طریقے سے دے گا اور اب وہ ٹوٹل لطافت کے اندر آ چکا ہے یہ تھا ہمارے پاس لطیفہ اخفہ کے معاملات میں نے آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کی ہے اور اس کے اندر آپ نے سمجھنا یہ ہے اصل جو مقصدیت ہے لطیفہ قلب بھی تیہ ہو چکا ہے لطیفہ روح بھی ہو چکا ہے لطیفہ خفی بھی ہو چکا ہے اب ہمارا معاملہ کس کے ساتھ ہے اب ہمارا معاملہ جو ہے وہ لطیفہ جناب اخفہ کے ساتھ ہے یہ اخفہ کا معاملہ اب ہم اس لیول پر جا پہنچیں آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے اندر یہ میں آپ کو تھوڑا سا پھر دوبارہ سے ذکر کا طریقہ کار وحی ذکر اب ماشاءاللہ سے آپ کافیت تک سمجھ چکے ہیں جو نئے لوگ ہوں گے ان کو بھی سمجھا جانی چاہیے دوبارہ سے انشاءاللہ بتا دیتے اللہ لفظ اللہ کو آپ اٹھائیں گے نفس کے تصور میں نفس یہ کیونکہ نفس کا مقام ہے نفس کے رہنے کی جگہ ہے نفس سے لے کر ہمارے ماتھے کی درمیان تک یہ سارے آپ کا نفس کا رہنے کا معاملہ ہوتا ہے آپ نے لفظ اللہ کو اٹھانا ہے تصور میں آپ نے تصور کرنا ہے کہ اللہ ناک سے سانس لیں گے اللہ اور اب آپ نے اسی مقام کی اوپر آتے ہو بلکل سنٹر کے اندر اپنے لطیفہ اخفہ کے اوپر ہو کی ضرب لگانی ہے لیکن جیسے ہی آپ کی ضرب اس لطیفہ اخفہ پہ لگے گی تو آپ کو یاد رہے کہ لطیفہ قلب روح سر خفی ان تمام پہ آپ کو اٹومیٹک ہو کی ضرب محسوس سونی چاہیے اب یہ آپ کا سارا ہی ہو کے معاملات کے اندر آنا چاہیے یہ جو آپ کا سارا یہ جو لطیفہ ہیں یہاں پہ ہو 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 جس طریقے سے شیئر ہے اللہ 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 کرتے ہو نظر آیا مجھے یہ ہو ہے اللہ اللہ کرتے ہو نظر آیا مجھے ہو میں جب میں گم ہوا تو یہی ہے وہ معاملہ تو آپ کا یہاں سے معاملہ شروع ہوا آپ کے قلب نوری اب یہ فیضان جو قلب نوری سے آ رہا تھا قلب نوری سے آپ کی روح میں گیا روح سے آپ کے سر میں گیا سر سے آپ کے خفی میں آیا خفی سے آپ اخفہ پہ پہ پہنچئے اور اخفہ پہ آپ ذکر کریں گے آپ کے بالکل میڈ پوائنٹ درمیان میں سینہ کے وسط کے اندر ہے اور اس پر جب آپ ضرب لگائیں گے تو انشاءاللہ یہ اتنا کامل فیض ہے حضور پاک کی ذات کا کامل فیضان آتا ہے نور محمدی کا کامل فیضان تو انسان کے اندر ایک نور محمدی کا سرچشمہ پھوٹتا اور وہ آپ کے تمام لطائف کو ایکٹیو کر دیتا ہے اور یہ بڑا خوبصورت معاملہ ہے اس طرح سے آپ نے اس لطیفہ اخفہ کے اوپر اپنا ذکر انشاءاللہ آپ شروع کرنا ہے بہت مبارک بات کے مستحق ہیں وہ لوگ الحمدلللہ جو ہمارے ساتھ لطیفہ قلب سے شروع ہوئے تھے اور آج لطیفہ اخفہ پہ پہ پہنچے اور بڑے ہی وہ استقامت کے ساتھ اپنے سفر کو یعنی تقریبا ان کو تقریبا پانچ مہینوں سے اوپر ہو چکے ہیں اور وہ الحمدلللہ تھوڑے سے دیز آگے پیچھے بھی ہوئے ہیں غالبا تقریبا چھٹے مہینے میں ساڑھے پانچ مہینے سے وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ چیز دیکھیں یہ جو آپ کو ہمارے چینل پہ لوگ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ جو سارا معاملہ کھل رہا ہے یہ اصل میں جو سارا فیضان ہے یہ انہی لوگوں کا ہے جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ انہی کی فیضان کی وجہ سے اللہ یہ ہمارا پیغام ہم جیسے خطاکاروں کے ذریعے سے یہ پیغام آپ تک پہنچا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالی مجھے اور آپ کو اپنا ذاکر رکھے اپنی ذات کا ذکر کرنے والوں میں سے رکھیں اور یہ یاد رکھیں یہ ساری بیسے باتیں ہوتی یہ جو ذکر ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے تو اس کے ایسے معاملات ہوتے ہیں تو اس کی زکاة ہے تو جمالی ہے تو ایسے کوئی بات نہیں جب آپ کو اللہ اللہ نے خود کہا ذکر کسیرہ جوہات ان کے پیچھے شامل ہیں ہمارے سنسلے کے تمام بزرگوں کا کامل فیضان اس کے پیچھے شامل ہیں جب آپ اس کو کامل طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کے کامل فیضان کی معاملات دے گا آپ کے اندر سے یہ ساری وہ بیماریاں انشاءاللہ روح کو اپنے قرب کی طرف پرواز کرنے کی توفیق قناعت فرمائے اور اچھی بات سن کر اس کو دوسروں تک پہنچا دینا ہی صدقہ جاریہ ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس صدقہ جاریہ کے ساتھ جوڑے رکھے اور ہمیں ایسے ہی اپنے نام لینے والوں میں شامل رکھے